شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحیت رحم کرنے والا ہے میں ہوں محمد رزوان لیکچرر نائس کالیج آف نرسنگ اینڈ ایلائیڈ ہیل سائنسی سپیش آور آج ہم بات کرتے ہیں پیتو فیزیالوجی ٹو کی چپٹر ہائپو تائرائیڈزمز کے حوالے سے تو ہائپو تائرائیڈزمز کا مطلب کیا ہے اگر تائرائیڈز گلینڈز کی سیکریشن کم ہو جائے سیکریشن جو ہے وہ ڈیسٹرب ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو تائرائیڈزم یعنی ہائپو تائرائیڈزمز کیا ہے دہ ڈیسٹربنس آف دہ سیکریشن آف تائرائیڈ گلینڈ اس کال ہائپو تائرائیڈزم اور تائرائیڈ گلینڈ کہاں پہ واقعہ ہے تھوڑا سا اس کی اناٹمی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو تائرائیڈ گلینڈز کیا ہے جنرلی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اس کی انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے تائرائیڈ گلینڈز کے بارے میں پتا چلے کہ تائرائیڈ گلینڈز ہے کیا چیز اور تائرائیڈ گلینڈ کا کام کیا ہے انسائیڈ دہ ہیومن بڈی تو دیکھیں تائرائیڈ گلینڈز یہ ایک ہرمونل پارٹ ہے ہرمونل سسٹم کا ایک پارٹ ہے اور دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ہیومن بڈی کی کوارڈینیشنز کے لیے دو سسٹمز ہے ایک ہے نروس سسٹم دوسرا ہے ہرمونل سسٹم تو نروس سسٹم میں برین سپائنل کارڈ اور اس کے ساتھ جتنے بھی نروس ہے وہ ہے اس کے پارٹ ہے جس لیکھ دا سیم ان ہرمونل سسٹم ہرمونز اینڈ گلینڈز دے آر دا پارٹ آف ہرمونل سسٹم تو ہائپو تائرائیڈزم ایز ایک کنڈیشن یہ ایک فیزیالوجیکل کنڈیشن ہے جس میں تائرائیڈز گلینڈ کی سیکریشن ڈسٹرب ہوتی ہے یا انسیفیشنٹ سیکریشن ہوتی ہے تائرائیڈز گلینڈز کی اب دیکھیں تائرائیڈز گلینڈز کیا ہے تائرائیڈ گلینڈز is a butterfly shape glینڈز in the front of the neck تائرائیڈز گلینڈ بلکل یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تائرائیڈز گلینڈز کی ایناٹ میں ہے یہ بلکل at the front یہ present ہوتا ہے at the front of neck human body میں it produce hormone that control the speed of your metabolism اور دیکھیں تائرائیڈز گلینڈز تری طرح کے ہرمونز جو ہے وہ excrete کرتے ہیں T3 and T4 T4 کو ہم تائر اکسینز بھی کہتے ہیں اور اس طرح کلسیٹونین یہ تری ہرمونز ہیں جو کہ سیکریٹس ہوتے ہیں یا سنتیسائز ہوتے ہیں inside the تائرائیڈز گلینڈز اب دیکھیں ان ہرمونز کا کام کیا ہے ان ہرمونز کا basic کام یا تائرائیڈز کے ہرمونز کا basic کام ہے human body کی میٹابالیزم کو مینٹین رکھنا جتنی بھی انہبالیزم اور کیٹابالیزم ریاکشنز ہوتے ہیں inside the human body they are mostly under the controls of تائرائیڈز گلینڈز تو تائرائیڈز گلینڈز میں تائرائیڈز گلینڈز کی جو سیکریشن ہے اس کا مین فانکشنز کیا ہے یہ ہیومن بڈی کے جتنی بھی رولز ہے مجاریٹی افتہ رولز جو ہے یہ under the control ہے تائرائیڈز گلینڈز کے جتنے بھی میٹابالیز پاتھوے ہیں تو دیکھیں T3 کو ہم کہتے ہیں tri-iodo-tyronin tri-iodo-tyronin یہ T3 کا نام ہے اور T4 کو ہم کہتے ہیں tyroxins اور third one کیا ہے یہ ہے calcitonin یہ essential part ہے میٹابالک سسٹمز میں اب دیکھیں اگر ہائیپو تائرائیڈزمز ہوگی ہے ہائیپو تائرائیڈزمز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہرمون جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مینچن کی اس کی سیکریشن جو ہے یہ disturb ہوتی ہے یا insufficient سیکریشن اس کی ہوتی ہے اور یہ سیکریشن ہیومن بڑی کی میٹابالیزمز کو کمپلیٹ نہیں کر سکتی تو اگر ہائیپو تائرائیڈزمز ہوگئی ہائیپو تائرائیڈزمز means the less secretion of the irides glands تو اس کی وجہ سے جو main signs and symptoms ہے وہ کیا ہے وہ ہے فیٹیگ اس کا main signs and symptoms میں جنرلی آپ لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا بات کرتا ہوں فرسٹ اس کی science symptoms کیا ہے وہ ہے فیٹیگ فیٹیگ کیوں ہوتا ہے فیٹیگ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ ہائیپو تائرائیڈزمز کی جو ہرمونز ہے t3 and t4 یہ میٹابالیزمز کے لیے essential ہے تو اب دیکھیں اگر یہ insufficient مقدار میں available ہو تو جس کی اس کی وجہ سے جو ہے میٹابالیزمز effect ہوتی ہے اور میٹابالیزمز کے ذریعے human body کی جو energy production quantity ہوتی ہے وہ quantity کم ہوتی جا رہی ہے اور اسی طرح insufficient energy is available for the functions of the human body جس کی وجہ سے فیٹیگ فیل ہوتا ہے دوسرا ہے increased sensitivity to cold دیکھیں basic functions میٹابالیزمز کا کیا ہے وہ ہے ہیومن بڈی کی temperature کو مینٹین رکھنا چونکہ کیٹابالیزمز کے دوران جس میں large یا polymers convert ہوتے ہیں into monomers اس دوران جو ہے وہ energy release ہوتی ہے اور یہ energy human body کو hurt رکھنے یا human body کی temperature کو مینٹین رکھنے کے لیے یا thermal regulation میں جو ہے یہ helpful ہوتا ہے اب دیکھیں اگر T3 or T4 یہ کم مقدار میں available ہو تو میٹابالیزمز کی جو سپیڈز ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اسی طرح جو ہے heat sensitivity یہ بڑھتی جا رہی ہے اور ایک انسان جو ہے وہ cold environment کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کیونکہ cold environment کے لیے heat کا production ہونا ضروری ہے اسی طرح dry skin اور weight جو ہے وہ gain کیونکہ مختلف قسم کے مختلف قسم کے biological component یہ inside the skin اور epidermis جس کے accumulation سٹارٹ ہوتی ہے اور اس طرح جو ہے اس کی weight جو ہے ایک patient کی weight جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اب دیکھیں اس سے پہلے ایک اور بات جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کی تائر آئیڈز گلینڈز کی سیکریشن کو کون جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے تو دیکھیں hypotelamus hypotelamus brain کا کرتا ہے تو hypotelamus ایک قسم کا ہرمون ریلیز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تی آر ایچ تی آر ایچ مینز ٹائرو ٹروپین ریلیزنگ ہرمون تی آر ایچ مینز ٹائرو ٹروپین ریلیزنگ ہرمون یہ ہرمون ایفیکٹ کرتا ہے پیچوٹری گلینڈز پہ جو کہ انسائیڈ دا cranial cavity پریزن ہوتا ہے پیچوٹری گلینڈز جب یہ ہرمون پیچوٹری گلینڈز پہ ایفیکٹ کرتے ہیں تو پیچوٹری گلینڈز ریلیز کرتا ہے TSH انٹیریئر پیچوٹری گلینڈز پیچوٹری گلینڈز کے دو پارٹ سے تو دیکھیں انٹیریئر جو پیچوٹری گلینڈز کا پارٹ ہے وہ ریلیز کرتا ہے TSH اور یہ TSH ڈاریکلی T3 T4 اور کل سیٹونین کی سیکریشن کو مینٹین رکھتا ہے اور اس کی اکیو بریمز کو اسی طرح جو ہے وہ اپنی کانسٹین اور ایک نارمل مقدار میں فنکشنل آئیز رکھتا ہے تو دیکھیں یہ ہائیپو تیلیمز ہائیپو تیلیمز ریلیز کرتا ہے TRH یا اس کو ہم کہتے ہے تائیرو ٹروپین ریلیز ہرمون آپ دیکھیں یہ TRH ایکشن کرتا ہے انٹیریئر پیچھوٹری گلینڈز پہ اور انٹیریئر پیچھوٹری گلینڈز سنتیسائز کرتا ہے TSH اور یہ TSH اس طرح تائیر رائیڈز گلینڈز کی فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے اور T3 اور کی نارمل مقدار میں اس کے سنتیس کو کنٹرول کر کے نارمل بڈی فنکشن کی جتنے بھی میٹابالیزم سپاتھ ہوئے ہیں اس کو فنکشن لائز رکھتے ہے تو دیکھیں یہ توڑا سا بریف اوور ویو تھا تائیر رائیڈز گلینڈز کے بارے میں تائیر گلینڈز کی جو سنتیس ہے اس کی جو سیکریشن ہے اس کے بارے میں اور تائیر گلینڈز کے کنٹرول کے بارے میں کون کون سے وہ ہرمون ہے کون کون سے وہ پارٹ سے ہیومن بڈی کی جو کنٹرول کرتا ہے تائیر گلینڈز سیکریشن کو یا تائیر گلینڈز کے فنکشن کو اب ہم آتے جو کہ کاز ہوتی ہے because of ہائیپو تائیر ایڈزم ہائیپو تائیر ایڈزم کیا ہے ہائیپو سیکریشن آف تائیر گلینڈ اگر تائیر ایڈز گلینڈ کے ہائیپو سیکریشن ہو گیا یعنی اس کی سیکریشن کم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہائیپو تائیر ایڈزم ہائیپو تائیر ایڈزم ہوتی ہے اگر تائیر ایڈز گلینڈ میں کوئی پروبلم آج ہے اس کے ساتھ ساتھ آٹو ایمیونٹی ہے تو اس کے وجہ سے تائیر ایڈز گلینڈ ایفکٹ ہوتی ہے اور تائیر ایڈز گلینڈ کی سیکریشن جو ہے وہ سٹاپ ہوتی جا رہی ہے یا کم ہو دی جا رہی ہے دوسرا کیا ہے دوسری پروبلم دیکھیں تائیر ایڈز گلینڈ میں پروبلم نہیں ہے لیکن پروبلم اس کے کنٹرول پاتھ وے میں ہے جو کنٹرول ہوتا ہے اندر ایکشن آف ہائیپو تیلیمز اینڈ پیچوٹر گلینڈ دیکھیں اگر ہائیپو تیلیمز کی جو ہرمون ایڈ اگر اس میں کوئی پروبلم ہے یا پیچوٹر گلینڈ کے ٹی ایڈ میں پروبلم ہے اب دیکھیں ایڈ 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 دیتا ہے تائیرائیڈ گلینڈ کو اور اس طرح سیکریشن کو سٹارٹ کرتا ہے اور سیکریشن کو ایک ایکو ایڈ میں مینٹین رکھتا ہے اب دیکھیں اگر اس ہائیپو تیلیمز یا پیچوٹری سیکریشن میں کوئی پروبلم ہے تو اس کے وجہ سے بھی ہائیپو تائرائیڈ ہو سکتی ہے دیو تو آس لوگ میٹا بولی ریٹ ایند رید رید پروڈکشن تو دیکھیں ہائیپو تائرائیڈ کی وجہ سے میٹا بولیزم جو ہے وہ اس کی ریٹ جو ہے وہ سلو ہوتی جا رہی ہے اور ہیٹ پروڈکشن ہیوین بڈی کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے یعنی ہیٹ جو ہے یا ترمو ریگولیشن آف تی ہیوین بڈی ایٹ می کم ٹورڈ ڈاؤن ہائیپو تائرائیڈ انڈیویجوال کن ٹولڈ انوارمنٹ اور یہ ایمپورٹنٹ ایپو تائرائیڈ کی پیشن چونکہ تائرائیڈ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تائرائیڈ گلینز جتنے بھی سیکریشن تی 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 فور کل سی ٹورڈ ان سب کا بیسک فنکشن یہ ہے میٹابالیزم کو مینٹین رکھتا میٹابالیزم کو انہانس رکھنے ہک舉شن ہوگئے اس کی وجہ سے ہیٹ پروڈیوز نہیں ہوتی اور بند جو ہے پیشن کو core انوارمنٹ کو برداشت نہیں سکتا ہائیپو تائرائیڈیزم ہائیپو تائرائیڈیزم کنجینیٹل بھی ہو سکتی ہے اگر جینیٹکلی کوئی پرابلمز ہو فیملیز میں اس طرح سپوریڈکس اینڈ جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے جینیٹکس کنجینیٹلز کا مطلب یہ ہے کہ مدر کے یوٹرس کے اندر کوئی پرابلمز ہوا کیا ہو گیا اس کی وجہ سے جو ہے ہائیپو تائرائیڈیزم ہو گیا سپوریڈکس مینز آہ آہ ویڈ دا پیسیج آف ٹائم اگر سوسائیٹی میں کوچھ چینجز آہ گئی فر ایکجامپل آم ریلیز ہو گئی آہ ایٹومکس جتنے بھی ویسٹ پروڈکٹ ہے اس کی وجہ سے آکثر یہ سپوریڈک جو ہے وہ ہائیپو تائرائیڈیزم کا سسکتی ہے اس طرح جینیٹک جینیٹک وہ فیملی میں رنن کرتی ہے جین میں اگر پریزین ہوتی ہے ایک ڈیزیز ہائیپو تائرائیڈیزم کی تو اس کو ہم کہتے جینیٹک اس طرح اینڈیمک اینڈیمک کریٹینیزم بھی ہوتی ہے مختلف قسم کے کانڈیشنز اس کے لیے ریسپونسیبل ہے اور ہم بات کریں گے کنجنیٹل ہائپو تیرائیڈزم کنجنیٹل ہائپو تیرائیڈزم کنجنیٹل ہائپو تیرائیڈزم کنجنیٹل کا مطلب یہ ہے کہ مدر کی یوٹرس کے اندر جو ہے وہ ہائپو تیرائیڈزم ہو گئی ایک پیشنٹ میں ایک بی بی میں ایک چیلڈرنز میں ایک انفینٹ میں تو اس کو ہم کہتے ایک انجنیٹل ہائپو تیرائیڈزم اور یہ منٹل لیٹرائیڈزم کرتا ہے یعنی اگر ہائپو تیرائیڈزم ہے تو ہائپو تیرائیڈزم میں لیٹ وورد منٹل لیٹرائیڈزم لیکن اگر ہم اس کی پراپر ٹریٹمنٹ کریں تو اس کی وجہ سے ہم منٹل لیٹرائیڈزم کو پریونٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کچھ بچوں میں تائرائیڈز گلینڈ ہوتے ہی نہیں ہے تائرائیڈز گلینڈ میس ہوتے ہیں تو اکثر وہ بچے جس میں تائرائیڈز گلینڈ میس ہوتے ہیں بلکل تائرائیڈز گلینڈ ہوتے نہیں ہیں تو یہ بچے اکثر پیدائش کے وقت نارمل نظر آتے ہیں کیونکہ اس کو تائر اکسینز کی سپلائی ہوتے ہیں لیکن جب جیسے ہی وہ کچھ ڈیز جو ہے وہ سپین کرتا ہے تو اس کو فیلز ہوتا ہے مختلف قسم کے سائنس سیمٹرمز کا اپیار ہونا اس میں سٹارٹ ہوتا ہے چونکہ there is no تائرائیڈز گلینڈ ابنرمل سنتیسیز آف تی ایچ تو اس کنڈیشن میں کنجینیٹل ہائپو تائرائیڈزم یعنی کنجینیٹل ہائپو تائرائیڈزم کی ایک کیس ہے کہ اگر مدر کے یوٹرس کے اندر بچے کی فائدہ پرمیشنز کے وقت بچے کی گروت کے وقت بچے کی ڈیویلپمنٹ کے وقت اگر تائرائیڈز گلینڈ میس ہے یعنی تائرائیڈز گلینڈ بنا ہی نہیں ہے تو اس کو ہم کیتے کنجینیٹل ہائپو تائرائیڈزم اس کے ایچ میں اور اے ایپ نارل جو ہے وہ سنتیسیز آف تائرائیڈ ہارمون اور ڈفشینٹ stereo ہاضر تی ایچ تو اس کے لیے یہ ابنرمل سنتیسیز آف تائرائیڈ ہارومون یہ بھی ایک کیس ہے wWitch میں کمز اندکیٹرویز آف بانجینیٹل ہائپو تہرائیزم ان دفتین سکریشن آف تیس اگر تیس ایس میں پروبلمز ہے وچیز ریلیز بای دا انٹیریر پیچوٹری گلنز اگر اس میں کوئی پروبلمز ہے تو اس کے وجہ سے بھی کنجینیٹل ہائیپو تائرائیڈزم ہو سکتی ہے تو دیکھیں کنجینیٹل ہائیپو تائرائیڈزمز وہ کیس ہے جس میں بچے میں ہائیپو تائرائیڈزمز ہوتی ہے انسائیڈ دے یوٹرس یعنی یوٹرس کے اندر بچے میں کچھ پروبلمز پائی جاتی ہے دیوری دی ٹائم آف تیر ڈیویلیپنٹ ایر دیر گروہ تو اس طرح کے ہائیپو تائرائیڈزمز کو ہم کہتے ہیں کنجینیٹل ہائیپو تائرائیڈزمز کریٹینیزم ڈیو ٹو کنجینیٹل ہائیپو تائرائیڈزمز دیکھیں اگر چوٹے بچے میں ہائیپو تائرائیڈزمز کاس ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کریٹینیزمز یہ بہت زیادہ امپورٹن ایم سی کیوز ہے اور اگر ایڈلٹس میں یا بڑوں میں ہائیپو تائرائیڈزمز ہو گئے تو اس کو ہم کہتے ہیں میکزیڈیما تو یہ دو کنسپٹ ہے آپ لوگ اس کو اچھی طریقے سے میمورائز کریں یہ اکثر ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ وٹ اس میکزیڈیما وٹ اس کریٹینیزم تو دیکھیں چھوٹے بچوں میں اگر ہائیپو تائرائیڈزمز ہو گئی تائرائیڈ کی سیکریشن کم ہو گئی تو اس کو ہم کہتے ہیں کریٹینیزمز اور اگر بڑوں میں ہو گئی تو اس کو ہم کہتے ہیں میکزیڈیما کنجینیٹل ہائیپو تائرائیڈزمز کین بھی اینڈیمک جینیٹک آر سپوریڈیگ تو اینڈیمک بھی ہو سکتی ہے جو ہے وہ ایک ہوتا ہے پینڈیمک جو کہ ورلڈ وائیڈ ہوتا ہے ایک سڈن ڈیزیز ویچ آر پریزن ورلڈ وائیڈ تو اس کو ہم کہتے ہیں پینڈیمک جس طرح یہ کوویڈ کی سیچوییشن چل رہی ہے دوسرے ہی اینڈیمک یہ بھی سڈن آوڑ بریٹ آوڑ بریٹ ہوتی ہے اس کی لیکن یہ لوگ لے کسی کمیونٹی میں ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اینڈیمک اس طرح یہ اینڈیمک بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے اور سپوریڈک سپوریڈک وہ ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ کچھ سیچویشن میں یا کچھ وقت میں ایک جگہ پہ پریزن ہوتی ہے تو دوسری ٹائم کے لیے وہ ایپسن ہوتی ہے یعنی ٹائم تو ٹائم ایک ون ٹائم ڈیزیز اس پریزن ایک آدھر ٹائم ڈیزیز اس فری تو اس کو ہم کہتے ہیں سپوریڈک تو دیکھیں اگر ہم ہائپو تیرائیڈزم کو ایک پروپر ٹائم پہ ٹریٹ نہ کریں تو اس کے وجہ سے مختلف قسم کے فیزیکل اور مینٹل گروت جو ہے وہ سٹاپ ہوتی ہے اور مختلف قسم کے ڈیویلیپمنٹل مائل سٹون ایک بچے کی جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اور وہ پروپر ٹائم پہ جو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتے اب دیکھیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میکزی ڈیما اگر ہائپو تیرائیڈزم ہو گئی ایڈلٹ میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈلٹ میں یا بڑے بچوں میں جو کہ جس کی ایج ٹین سے زیادہ ہوتی اس کو ہم کہتے ہیں میکزی ڈیما اور اگر سمال بچوں میں ہائپو تیرائیڈزم ہو گئی سمال ایج میں تو اس کو ہم کہتے ہیں کریٹینیزم تو یہ دو کنچپٹ ہے میکزی ڈیما کیا ہے فول بلاون ایکسپریشن آف ہائپو تیرائیڈزم جس کالڈ میکزی ڈیما اگر ایک پیشنٹ میں کمپلیٹ سائن سیمٹرمز اپیر ہو گئی ہائپو تیرائیڈزم کی تو اس کو ہم کہتے ہیں میکزی ڈیما وٹر ایکمولیشن ان دے سکین وٹر ایکمولیشن ان دے سکین اور اس کی وجہ سے سکینز جو ہے وہ ایڈیمیٹس نظر آتی ہے جس کے اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں میکزی ڈیما پوفی اپیرنس پوفی اپیرنس میس کے اس کے جو ہے وہ سکین اوبرنا سٹارٹ کرتی ہے اور تیکنڈ میس اس کا سکین موٹا سٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں میکزی ڈیما جو کی کنڈیشن ہے ہائپو تیرائیڈزم کی ان ایڈل کرتی نیزم کیا ہے ہائپو تیرائیڈزم ڈیورنگ فیٹل ڈیویلیپمنٹ کین لیڈ تو کرتی نیزم اگر فیٹل ڈیویلیپمنٹ کی دوران یعنی بچے کی پائیدائش کی وقت اگر ہائپو تیرائیڈزم ہو گئی بیکاز آف کنجینیٹل بیکاز آف جنیٹک بیکاز آف سپوریڈک آر اینڈیمک کنڈیشن تو اس کو ہم کہتے ہیں کرتی نیزم ہائپو تیرائیڈزم کی مین پرابلمز کیا ہے کس لیے دیکھیں دو تین جو ہے وہ ہم نے اس کی پیتو فیزیالوجی کے بارے میں بات کی کہ اگر ہائپو تیرائیڈز گلینڈز اگر میس ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی ایک کیس ہے کہ اس میں ہائپو تیرائیڈزم ہو گئی اگر تیر سیچ میں پرابلمز ہے انٹیر پیچوٹری ہرمونز میں پرابلمز ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہائپو تیرائیڈزم ہو سکتی یہ بھی ایک پیتو فیزیالوجی ہے اگر تیرائیڈز میں پرابلمز ہے تو ہائپو تیرائیڈزم کیا سکتی یہ مطلیف قسم کے پیتو فیزیالوجیکل اس کے پاتویز ہے مگزی ٹیمہ ریزلٹ فرم دا اکمولیشن آف انکریز ایماؤنٹ آف ہائیلورونک ایسیڈ ہائیلورونک ایسیڈ این کانریوتین سلفائٹ ان دارمس ان بوث لیجنل این نارمل سل تو دیکھیں یہ دو طرح کے مالیکیولز ہے ہائیلورینک ایسیڈ این کانریوتین سلفائٹ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں انسید تیندنس لیگامیٹس ان مسل آف تا ہیمن بڈی تو اس کی آوٹ بریک کے لیے اس کی کیٹیابالیزم کی ریسپانس تو دیکھیں یہ کانریوتین اور یہ ہائیلورونک ایسیڈ اگر اس کی کیٹیابالیزم نہ ہو جائے یعنی اس کی آوٹ بریک نہ ہو جائے تو یہ سکین کے ڈرمی سپارٹ میں یہ اس کی اکمولیشن ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے سکین پفی نظر آتی ہے یا تیکنڈ سکین جو ہے وہ نظر آتی ہے دیکھیں میگزیڈیما کی لیے جو پی سیلاچیکل پادوے ہے یہ ابھی تک جو ہے یہ اندر سٹری ہے کسی نے ابھی تک جو ہے اس کو کمپلیٹ جو ہے وہ ایکسپلین نہیں کیا ہے آل دو سٹڈی اینیملز موڈل سجیسٹڈ دیت تائرائیڈ ہرمون افکت دس انتیسز این کٹیبالیزم آف میوکو پولیسکرائیڈ یعنی میوکو پولیسکرائیڈ وہ پولیسکرائیڈ کے ملیکیول سے وہ گلوکوس کے ملیکیول سے وچہ پریزنڈ اندہ میوکس تو اس کی وجہ سے انکولاجینز کولاجینز کیا ہے کولاجینز مسلز میں پریزنڈ ہوتے ہیں تو ان میوکو پولیسکرائیڈ اور کولاجینز کی سانتیسز اس میں ڈسٹرمنز کی وجہ سے اس کے سانتیسز میں ڈسٹرمنز کی وجہ سے تو دیکھیں اگر تائرائیڈ ہرمون نہیں ہے تو اس طرح میوکو پولیسکرائیڈ اور کولاجینز کی سانتیسز اور اس طرح اس کی کیٹابالیزمز نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے کاز ہوتی ہے میکزیڈیمن یہ کریٹینیزمز ہیں کریٹینیزمز میں اس طرح پفی ابڈامینلز آپ کو نظر آئے گی اس طرح ایڈیمیٹس بچے آپ لوگ ان کو نظر آئیں گے تو یہ سائنس سیمٹمز ہیں کس چیز کی میکزیڈیما کے اور کریٹینیزم کی تو یہ کریٹینیزم چونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں اس لئے ہم اس کانڈیشن کو کہتے ہیں کریٹینیزمز ان سمال چیلڈر مینیفیسٹیشنز آف کریٹینیزم یعنی کریٹینیزم کے بچوں کو ہم کس طرح جو ہے وہ ڈیاغنوز کر سکتے ہیں کون کون سے سائنس سیمٹمز ہمیں اس میں نظر آئیں گے تو دیکھیں جس طرح میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹ میں بتایا کہ تائرائیڈ کی جتنے بھی ہرمونز یہ ہیومن بڈی کے میٹابالیزمز کے لیے ریسپونسیبل ہے اور میٹابالیزمز کے ذریعے ہیومن بڈی میں انرڈی پروڈیوس ہوتی ہے آپ دیکھیں اگر انرڈی پروڈیوس نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے مسل کانٹریکشن نہیں ہوتی کیونکہ مسل کانٹریکشن اور ریلیکسیشن کیلئے انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح جتنے بھی کارڈیک مسل ہے مسکلوسکیلیٹر مسل یہ جتنے بھی مسل ہیں انسائیڈ ہیومن بڈی وہ اپنی کانٹریکشن اور ریلیکسیشن نہیں کرتے اور اس کے وجہ سے بی پی وغیرہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور کارڈیک آوٹپٹ جو ہے اس طرح وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے دوسری یہ ہے کہ انٹیلیکشن فانکشن جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کارڈیٹیو فانکشن ستینکنگ گریزننگ انٹیلیجنس کی لیول جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ انرڈی پروپر مقدار میں آویلیبلس نہیں ہوتی اور اس کے وجہ سے لیتارجی لیتارجی مینز کے بچہ یہ کنڈیشن سے بچے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنی ہوش اور حواس میں نہیں رہتا اس کو اس طرح فیلز ہوتا ہے کہ آئیم آنے بل ٹو ٹاک ویڈ سام ون ایلس یعنی اس کو بات کرنے میں وہ سلیپری نظر جو ہے وہ آتا ہے سلیپری کنڈیشنز بہتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لیتارجی اور اس طرح اس کو سپیچ ایمپیرمنٹ بھی ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی انرڈی لیول جو ہے وہ کم ہوتی جا رہا ہی ہے انرڈی نہیں ہوتی اور نرو سیسٹم کی دیولیپمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ انرڈی پروڈیوز ہوتی ہے فرم دے پروسیس آف تیرویڈ ہرمونز تو دیکھیں اگر تیرویڈ ہرمونز پروپر مقدار میں آویلیبل نہ ہوتا تو نرو سیسٹم کی دیولیپمنٹ بھی نہیں ہو سکتے اور اس طرح مختلف قسم کے انٹیلیکچولز کاغنیٹیوز پروبلمز جو ہے وہ آرائز ہوتے ہیں سفر سفرر ہیو مینٹل ایمپائنمنٹ آفن سفر فرم ڈوارفیزم ایز دیر لینیر گروتیس افیکٹی ڈوارفیزم کا مطلب کیا ہے شارٹ سٹیجر یعنی ایک بچے کی جو ہائٹ ہے وہ کم ہوتا رہتا ہے کیونکہ اس کی انرڈی پروڈکشنز کی پاتھ پہ جو ہے وہ ڈیسٹر بھوتا ہے پروپر مقدار میں اس کو انرڈی جو ہے وہ آویلیبلز نہیں ہوتی اور اس طرح اس کے بڑی کی گروت سے نہیں ہوتی کریٹینیزم پور لیندھ گروتیز اپرینڈ از ارلی از ڈا فرسٹ یئر آف لائف تو چونکہ فرسٹ یئر میں ایک بچے کی لیے بہت زیادہ انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کی گروت جو ہے وہ بہت زیادہ فرسٹ ہوتی ہے تو اگر اس دوران کریٹینیزم زوا کیا ہو گئی تو بچے کی جو لیندھ ہے اور گروت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے ایڈل سٹیچر ویڈاو ٹریٹمنٹ رینج فرم ون ٹو ون پوائنٹ سکس میٹر اور اگر اس کو ہم ٹریٹ نہ کرے پروپر ٹائم پہ تو بچے جو ہے جب وہ ایڈل ٹائم پہ پہنچ جائے تو ایک سی لے کے ون پوائنٹ سکس میٹر تک اس کی ہائیڈ جو ہے وہ رہتی ہے جو کہ بہت زیادہ کام ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ مختلف قسم کے سی ویڈی یعنی کس خط تک جو ہے وہ ہائیپو سیکریشن ہے اس پہ اور اس طرح سیکس اور جنیٹک فیکٹر اس کے لئے بھی ریسپونسیبل ہے یعنی بون کی جو میچوریشنز ہے بون جب ایک خاص وقت جو آ جاتا ہے تو اس پہ بون جو ہے وہ اپنی گروت سٹاپ کرتے ہیں اس طرح پہ وہ برٹی جس میں سیکنڈری سیکسول کریکٹر آرائز ہوتے ہیں یہ بھی ڈیلے ہوتے جا رہا ہے کیونکہ اس کے لئے بھی انرڈی کی ضرورت ہوتے ہیں اور یہ انرڈی پروڈیوز ہوتے ہیں فرم دے پروسیس آف میٹابالیزمز اور میٹابالیزم کے لئے ریسپونسیبل ہے تیرائیڈ ہرمونز اورویولیشنز بھی نہیں ہوتی فیمیل میں اوہ فرمیشنز بھی نہیں ہوتی اور انفرٹیلیٹی جو ہے وہ کام ہوتی ہے فیمیل آران ایبل تو پروڈیوز اوہ اور سسٹین پریگنینسی اس کو ہم کہتے ہیں انفرٹیلیٹی نیورالاجیکل ایمپائرمنٹ میں بھی مائلڈ ویڈ ریڈیوز مسل ٹیون ان کو آڈینیشن آر سو سیویر دیٹ پرسن کینٹ سٹینڈ آر با تو دیکھیں جتنی بھی نیورالاجیکل ایمپائرمنٹ ہیں نیورالاجیکل پروڈیمز یہ بھی سیویر ہو سکتے ہیں اگر بہت جدہ ہائپو تیرائیڈیزمز ہو گئی اور اس طرح ایک بچہ جو ہے وہ واکنگ کرنے کا اور جو ہے وہ کڑا ہونے کے لیے وہ جو ہے اس میں انرڈیز نہیں ہوتی ہے اس کا نیورالاجیکل سیسٹم یا اس کا مسکلوسکلو سکلیٹل سیسٹم ڈیویلپ نہیں ہوتا اور وہ اس طرح جو ہے وہ کڑا بھی نہیں ہو سکتا اور واک بھی نہیں کر سکتا کھنیٹیو ایمپائرمنٹ میں آلسو رینج فرم مائل تو سیویر دیٹ پرسن ایز نان وربل اور وہ ساری زندگی کے لیے دوسرے لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدھر سائن میں انکلوڈ ٹیکنڈ سکین ڈا پروٹریوڈنگ ایبڈومین پروٹریوڈنگ ایبڈومین کا مطلع ہے پوٹ بیلی پوٹ بیلی مٹکے کی طرح جو ہے اس کی ایبڈومین ہوتی ہے مٹکے کی طرح جس طرح آپ لوگوں نے کرتنیزم کی پکچر میں دیکھا سپوریٹکس اینڈ جینیٹک کرتنیزم کیا ہے ریزلٹنگ فرم ایبنرمل ڈیویلپمنٹ اور فنکشن آفتا فیٹل تائرائیڈ ہرمون تو دیکھیں یہ بھی جینیٹکس آور سپوریڈکس یہ بھی کاز ہوتی ہے ان دا فیتل تائرائیڈ گلینڈ ایک فیتس کی جو تائرائیڈ گلینڈ اس میں اگر پروبلمز واقع ہو جینز کی وجہ سے جو کہ پروبلمز پریزنٹ ان تیر پیرنٹس اگر پیرنٹس اس کو جینز کی زاری جو ہے یہ ڈیزیز ٹانسفر ہو گئی تو اس کو ہم کہتے جینیٹکس اس طیب آف کرتینیزم اس بین آل موسٹ کمپیٹی تیر ایلیم اینیتی دیولپن دیولپن ڈیولپ کانٹری بائی آرلی ڈیاغن آگنازیز بائی نیو بارن سکرینگ پروگرام فالوڈ بائی آئی ٹیٹمن ویت تیرکس دیکھیں جیتنی بی دیولپن کانٹری ہی کہ وہاں پہ بچے کی یوٹرس کے اندر مختلف قسم کے سکریننگ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیو برن سکریننگ مختلف قسم کی ڈیزیز کے لیے نیو برن بیبی کی سکریننگ کرتے ہیں اور اس طرح اگر اس میں سائنس سیمٹمز نظر آ گئی ہائپو تائرائیڈزم کے لیے تو اس کو تائرکسین کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس طرح ترو آؤٹ لائف اس کو تائرکسین کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس طرح ہائیپو تائرائیڈزم اس بچے میں نہیں رہتی ہے اور اس کی جتنے بھی مائل سٹون ہے جتنے بھی ڈیویلیپنٹ ہے وہ پراپر ٹائم پہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہیں ان ڈیمیکریٹینیزم کیا ہے؟ ارائیز فرم ڈائیٹ ڈیفیشنڈ این آئیوڈین انہیز ایفیکٹیڈ فار مور پیوپل ورڈ ورڈ ان کانٹینو تو بی امیجر پابلک ہیلپ پروبلمز ان مینی کانٹری تو دیکھیں آئیوڈینز جو ہے وہ ایک میٹلز ہے جو کہ ریسپانسیبل ہے تائرائیڈز گلینز کی پروپر فانکشننگز کے لیے یعنی تائرائیڈز گلینز کی جتنے بھی ہرمون سے اس کو پروپر مقدار میں سنتیسائز کرنے کے لیے آئیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے اور آئیوڈینز بہت علیف قسم کے وارٹر اور فوڈ آئیٹمز میں اور سالٹس میں آئیوڈین پریزن ہوتا ہے اب دیکھیں کچھ کانٹریز آئیسے ہوتے ہیں جس میں کچھ ایریاز میں آئیوڈینز کی کمی ہوتی ہے جتنے بھی ایریاز جو کہ ماؤنٹینز کے تاپس پہ پریزن ہو وہاں پہ آئیوڈینز کی کمیز ہوتی ہے اب دیکھیں اگر ایک لارچ ایریا میں آئیوڈینز کی کمی ہے اور اس کی وجہ سے کریٹینیزم بچوں میں آئیز ہو گئی بچوں میں جو ہے وہ پریزن ہو گئی تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیمک کریٹینیزم دیکھیں ایک ہے پینڈیمک اور دوسرا ہے انڈیمک یہ انڈیمک اور پینڈیمک دونوں ڈیزیز یہ سڈنلی ایرائز ہوتے ہیں لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پینڈیمک ڈیزیز ورلڈ وائد ورلڈ ہوتا ہے اندہ پلینٹ آف سرفیس کمپلیٹ ہر ایک کانٹری اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے لیکن انڈیمک ڈیزیز کچھ کانٹریز میں ہوتا ہے اور کچھ کانٹریز میں نہیں ہوتا ہے یہ فرق ہے آئیوڈین is an essential trace element انڈیزیری پرائی میرلی فردہ سنتیزیز آف تائرائیڈ ہرمون یہ ایک trace element ہے بہت کم مگدار میں جو ہے وہ ہیومن بڈی کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ریسپونسیبل ہے تائرائیڈ ہرمون کی پروپر فنکشن کے لیے آل دو ایٹیز فونڈ این مینی فوڈ ایٹیز نٹ یونیورسلی پریزنین آل سویلز این اڈیوڈیٹس ایماؤ کچھ خوراک آئیسے ہیں جس میں آئیوڈین پریزن ہوتے ہیں ہر ایک فوڈز میں یا ہر جگہ پہ آئیوڈین ایک جیسے مگدار میں آویلیبلز نہیں ہوتی دسائل آف مینی ان لینڈز ایریز آن آل کانٹریز آر آئیوڈین دیفیشن ان پلانٹس ان انیمالز گروہ دیار آر کوریسپونڈگلی دیفیشن تو کچھ ان لینڈز کچھ جگہ آئیسے ہی زمین پہ جہاں پہ آئیوڈین کی کمی ہے تو اس جگہ پہ جتنے بھی پلانٹس یا جتنے بھی انیمالز رہتے ہیں اس میں آئیوڈین کی کمی جو ہے وہ ہوتی ہے پیوپل پپولیشنس لیوگنین ڈیز ایریز ویڈ آؤ اوٹسائیڈ فوڈ سورسیز آر موسٹ ریٹس فار آئیوڈین دیفیشنی ڈیزیز تو دیکھیں اگر اس ایریز میں کہیں باہر سے جو ہے وہ فوڈ کی سوپلائی نہ ہو تو اس کی وجہ سے اس ایریز کے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ریس پہ ہوتے ہیں کہ اس میں آئیوڈین کی کمی جو ہے وہ دیکٹ ہو جائے آئیوڈین کی کمی اس میں جو ہے وہ نکاز ہو جائے آئیوڈین کی ڈیفیشنی جب آج ہے تو اس کے وجہ سے مختلف قسم کے فیزیالوجیکل اور مینٹل جتنی بھی گروہ سے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئیوڈین ریسپانسیبل ہے تائرائیڈ گلینڈ کی فانکشنز کے لیے اور تائرائیڈ گلینڈ کی سیکریشن ریسپانسیبل ہے میٹابالیزم کے لیے میٹابالیزم ریسپانسیبل ہے بڈی کے فانکشنز کو مینٹین رکھنے کے لیے تو یہ ایک جو ہے انٹر کنیکٹیڈ پاتھوے ہے تو دیکھیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گائٹر اکثر لوگوں کے یا بچوں کے تائرائیڈ لینڈ جو ہے وہ ان لارج ہوتے ہیں اور اس کیس کو ہم کہتے ہیں گائٹر یہ بھی آئیوڈین کی ڈیفیشنی کی وجہ سے ہوتی ہے مختلف قسم کے کانٹریز کے لوگ آئیوڈین کمپینز کرتے ہیں مختلف لوگوں کو آویئر کرتے ہیں کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو کانسل کرتے ہیں لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں وہاں پہ مختلف لوگوں کی سکریننگ کرتے ہیں آئیوڈین کی لیول کو چیک کرتے ہیں اور اس طرح آئیوڈین کے بیس پہ وہاں پہ کمیونٹی کو گائٹ کرتے ہیں اور آئیوڈین ایڈمنیسٹریشن کے طریقے اس کو بتاتے ہیں میکزی ڈیما کیا ہے؟ آئیوڈین میں دیکھیں ابھی تک ہم نے پڑھا کرتے ہیں کہ جتنے بھی کانجینک اپی ڈیمک اور انڈیمک جتنے بھی یہ کرتے ہیں ہم نے اس کے بارے میں پڑھا آب ہم بات کریں گے میکزی ڈیما کے بارے میں ہائیپو تائرائیڈزم این اولڈر چیلڈن اور ایڈل تو دیکھیں اولڈر چیلڈن جس کی ایج زیادہ ہو 10, 15, 20 اس کی ایج ہو یا ایڈلز جس کی ایج 30, 35, 40 ہو تو اس میں اگر ہائیپو تائرائیڈزم آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں میکزی ڈیما پریمری ہائیپو تائرائیڈزم is due to dysfunction اور destruction of تائرائیڈز گلینڈ اور تائرودکٹو میں اکثر لوگوں میں تائرائیڈز گائٹرز ہوتی ہے تائرائیڈز تیومرز ہوتی ہے کینسر ہوتی ہے تائرائیڈز کی تو اس کی وجہ سے تائرودکٹو میں ہوتی ہے تائرودکٹو میں مینز ریمول آف تائرائیڈز گلینڈز تائرودکٹو میں مینز ریمول آف تائرائیڈز گلینڈز اس کو ہم کہتے ہیں تائرودکٹو میں تو اگر تائرائیڈز کی گلینڈز کی destructionز ہو گئے مختلف قسم کی تیومر ڈیسیس کی وجہ سے یا تائروڈکٹمی تائرائیڈز لینڈز کو ریمو کیا تو اس کے وجہ سے جو ہے وہ کاز ہوتی ہے میکزیڈیما ان چیشنز آف کالپ ٹیبلیٹس آر آئیوڈین کنٹیننگ کف سرف ان انٹی تائرائیڈ ڈرگز کین بلاک تائرائیڈز ہارمون پروڈکشن تو دیکھیں مختلف قسم کے کالپ ٹیبلیٹ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں انٹی اکسیڈنٹس اس کو ہم یوز کرتے ہیں کالپ ٹیبلیٹ کو تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہے وہ آئیوڈین کاف سرف بھی استعمال کرتے ہیں اور اس طرح بڑے جو ہے وہ کاف سرف سے اپنی آئیوڈین یوز کرتے ہیں اور اس طرح جو آئیوڈین پروڈیوز ہوتا ہے یا جو آئیوڈین ریسپانسبل ہوتا ہے تائرائیڈز لینڈز کی سیکریشن کے لیے وہ ڈیسٹرپ ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے کاز ہوتی ہے میکزیڈیما میکزیڈیما یعنی میکزیڈیما کی پیشن کو ہم کس طرح ایڈنٹیفائی کریں گے نان پیٹنگ ایڈیما نان پیٹنگ ایڈیما کا مطلب یہ ہے کہ فر ایکزامپل یہ پیشن کی لیگز ہے یا پیشن کی فوٹ ہے اگر ہم اس کو ٹچ کریں اور اس کو اندر پریس کریں تو یہ پیٹ ہوتا ہے یعنی اس میں اندر جو ہے وہ شیلو ایریاز بن جاتا ہے اور اگر ہم ہاتھ کو اوپر کر دیں فنگر کو اوپر کر دیں تو یہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ دوبارہ ایریاز بر جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نان پیٹنگ ایڈیما اور اگر یہ ایریاز دوبارہ بر نہ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیٹنگ ایڈیما تو دیکھیں یہ بھی ایمپورٹن ہے کہ میکزیڈیما میں کس طرح کی جو ہے وہ ایڈیما ہوتی ہے تو اس میں ہوتی ہے نان پیٹنگ ایڈیما اکامولیشن آف ہائیڈرو فیلک میوکو پولی سکرائیڈ کیونکہ یہاں پہ اکامولیشن ہوتی ہے انسیٹ دا سکین میں پولی سکرائیڈ مختلف قسم کے پالیمرز آف گلکوز کی سکرائیڈ کی اور جو سکرائیڈ میوکوس میں پریزن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں میوکو پولی سکرائیڈ ہائیپو میٹابالک سٹیٹ ریزلڈ ان ویکنیس این پیٹکس چونکہ ہائیپو میٹابالیزم ہوتی ہے اس کے وجہ سے ویکنیس اور فیٹیس فیل ہوتی ہے ویڈ گینڈ ڈیسپائیڈ لاز اف اپیٹائیڈ ویڈ گین ہوتا ہے چونکہ یہ میوکو پولی سکرائیڈ کی کامولیشن ہوتی ہے اس طرح ویڈ جو ہے اس کے وجہ سے گین ہوتی ہے اور ایک پیشن کو جو ہے وہ اپیٹائیڈ یا اس کو بھوک فیلز نہیں ہوتی چونکہ اس کی اینرڈی پروڈکشنز نہیں ہوتی اور اس کو بڈی کے جتنے بھی فانکشنز ہیں وہ ڈیلے ہوتی ہے ڈی رینج ہوتی ہے اور اس کے وجہ سے اس کو بھوک فیلز نہیں ہوتی ہے ڈرائی سکین تکن ہیر ہیر لاس بروکنز نیل یہ جتنے بھی ڈرائی سکینز ہیں چونکہ ان سب کی فانکشنز کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جب اس کے لیے انرجی آویلیبل نہ ہو تو یہ سکین ڈرائی ہوتا ہے ہیر جو ہے وہ لاس کونلز سٹارٹ ہوتے ہیں اور بروکنز نیل اور نیلز میں جو ہے وہ درار بن جاتے ہیں اس طرح کانسٹیپیشن، کولڈ انٹیلرنس، راؤنڈ پفی فیز فیز جو ہے وہ بھی اوبرنا سٹارٹ کرتے ہیں سلو سپیچ، ہرسنیس ہرسنیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سپیچ جو ہے وہ ہمیں ہم اس میں ایڈنٹیفیکیشن نہیں کر سکتا کہ وہ کیا بولتا ہے اور کیا بولنا چاہتا ہے ریڈیوز رینل بلڈ فلو اینڈ ڈیکریز جی فار گلومیرولوس فیلٹریشن ریڈ بھی اس کی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے کیونکہ جتنے بھی اس کے باڈی فلویڈ سے وہ اکامولیٹ ہوتی ہے انسیٹ دا سکین اس طرح ڈیکریز کانسٹیپیشن آف ای ای این پی کاز وزو کانسٹیپیشن ایٹریو نیوٹرویوریٹک پیپٹائیڈز یہ مختلف قسم کے ہرمونز ہیں یہ وزو کانسٹیپیشن کے لیے جو ہے وہ ریسپانسیبل وزو ڈیلیشن کے لیے ریسپانسیبل ہوتی ہے اگر اس کی کانسٹیپیشن ڈیکریز ہو جائے تو وزو کانسٹیپیشن کاز ہوتی ہے بی پی جو ہے وہ آفیق ہوتی ہے اسی طرح ہائپو کائنیزیا ہائپو کائنیزیا کا مطلب یہ ہے کہ مسل کی جو مومنٹس ہے وہ ڈیکریز ہوتی جا رہا ہے ہائپو کائنیزیا اس کو ہم کہتے ہیں تو یہ جتنے بھی جتنے بھی آرگنز ہیں دیکھیں ان کی فنکشن کیلئے انرجی کی ضرورت ہوتا ہے اگر انرجی آبیلیبلز نہ ہو تو ان سب کی جو ہے وہ اپنی نیچر جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتی ہے پری آرپیٹل ایڈیما یعنی پری آرپیٹل کی ایڈیما کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کے ایرد گرد جو آرپیٹل ایریاز ہیں وہ بھی اوبرنا سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس قوم کہتے ہیں پری آرپیٹل ایڈیما بریڈی کارڈیا کا مطلب یہ ہے تو یہ کنڈیشن بھی ایرائز ہوتے ہیں چونکہ ہرٹ مسل کی کنٹریکشنز بھی نہیں ہوتی کارڈیا آؤٹکٹ بھی ڈیکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بریڈی کارڈیا کاز ہوتی ہے اسائٹس پری کارڈیال ایفیوزنز اینکل ایڈیما پری کارڈیال ایفیوزنز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہارٹ کے ایرد گرد جو ہے وہ وٹر ایکمولیشن سٹارٹ ہو جائے اسائٹس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ایبڈومیز میں جو ہے وٹر کی ایکمولیشنز جو ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے اسی طرح اینکلز ایڈیما اگر ہاتھ پاؤں کا اوبرنا سٹارٹ ہو جائے وہاں پہ ایڈیما کاز ہو جائے مینٹل کلاوڈنگ اور ڈیپریشن مینٹل کلاوڈنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ اچھی طریقے سے تینکنگ نہیں کر سکتا ڈیکریز وینٹی لیٹری ریسپانس تو ہائپرکیپنیا ہائپرکیپنیا کا مطلب یہ ہے کہ جب کربن ڈیکسائیڈ کی لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہائپرکیپنیا اور ہائپوکزیمیا ہائپوکزیمیا اگر اکسیجن کی لیول جو ہے وہ کم ہو جائے اس کو ہم کہتے ہائپوکزیمیا اور اگر کربن ڈیکسائیڈ کی مقدار بڑھ جائے تو اس کو ہم کہتے ہائپرکیپنیا ہائپرکیپنیا اسی طرح پلازمو کولیسٹرول لیول انکریز ریلیٹڈ ٹو ڈیکریزڈ لیپو پروٹین لائپیز ایکٹیویٹی انڈ ڈیکریز فرمیشن آف ہائپیٹک ایک ایل ڈی ایل ریسیپٹر تو دیکھیں یہ جتنی بھی کولیسٹرول کی سنتیسز ہوتی ہے وہ انڈر دا کنٹرول آف ایل ڈی ایل ریسیپٹر ہے ایل ڈی ایل ریسیپٹر پیزن ہوتے ہیں انسائیڈ دلیور تو اگر اس ریسیپٹر میں پرابلمز آج ہے تو کولیسٹرول کی پلازمو لیول جو ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے اور اسی طرح جتنے بھی لیپو پروٹین ہے اس کے لیے لائپیز جو انزائیمز ہے لیپٹر کی سنتیسز کے لیے اگر وہ پروپر مقدار میں اپنا کام نہیں کر سکتا تو اس طرح یہ جتنی بھی میٹابالیزمز کی جتنی بھی پاتویز ہے یہ دیسٹرول ہوتے ہیں تو چونکہ بون کی جو گروت ہے اس کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح جب انرجی آویلیبل نہ ہو تو اس کی گروت دیسٹرول ہوتی ہے اور اس کی میچوریشنز یا اس کی گروت جو ہے وہ وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے نرمو کرومک نرمو سیٹکس اینیمیا دیو تو ڈیریز ایریترو فیوسیز میکرو سیٹک اینیمیا دیو تو ویٹامن بی تو ویلو ڈیفیچینسی این این ایڈوکویٹ فولیٹ اور آئیرن ایبزاربشن این جی آئی ٹی یا گیسٹر انتسٹینال ٹریکس تو دیکھیں نرمو کرومک نرمو کرومک نرمو سیٹکس اینیمیا تو دیکھیں اگر ایریترو فیوسیز جتنے بھی سیلز ہیں انسیر دا بونز اگر اس میں کوئی پروبلمز واقعہ ہو جائے یعنی آر بی سی کی پروڈکشنز نہیں ہوتی تو اس کو ہم کہتے ہیں نرمو کرومک نرمو سیٹکس اینیمیا اسی طرح میکرو سیٹک اینیمیا اگر بیٹامن بیٹ ویلو کی دیفیشینسی آجائے تو اس کو ہم کہتے ہیں میکرو سیٹک اینیمیا اسی طرح جی آئی ٹریک میں چونکہ کنسٹیپیشن ہوتی ہے وٹر کی جتنے بھی کوانٹیٹیز ہوتی ہے وہ ایک امولیٹ ہوتی ہے انسیر دا سکین اور اس طرح پیشن کو کنسٹیپیشن فیل ہوتے ہیں اور کنسٹیپیشن کے ساتھ جتنے بھی نیوٹریشنز کی ابزرپشن ہے انسیر دا انٹسٹائن ویلائی آف تا انٹسٹائن وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے کیراتو نیمیا بکاز تایرائیڈ ہرمون آر نیڈیڈ فار ہیپیٹک کنورجنز آف کیروٹین انٹو ویٹم کیروٹین نیمیا کا مطلب یہ ہے کیروٹین کی ڈیفیشنس اب کیروٹین کیا ہے کیروٹین ایک مالیکیول جو 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 کہ ریسپانسیبل ہے ویٹامن اے کی پروڈکشنز کے لیے اور ویٹامن اے ہیومن بڈی کے اندر مختلف قسم کے فنکشنز جو ہے وہ فارم کرتا ہے مختلف قسم کے فنکشنز ادا کرتا ہے ان ویمن ہائیپو تائرائیڈیزم ملید تو مینوریجیا فرام ان آویولیٹری سائیکل مینوریجیا مینوریجیا کا مطلب کیا ہے اکثر جو ہے فیمل میں منسٹوال پیریڈ کے دوران جو بلڈ فلو کی ڈیوریشنز ہے وہ تقریباً سیون ڈیز ہوتی ہے یعنی سیون ڈیز تک منسٹوال فلو جو ہے وہ کنٹنیو رہتا ہے افٹر سیون ڈیز منسٹوال فلو جو ہے وہ سٹاپ ہوتا جدرہ ہے اگر سیون ڈیز پہ منسٹوال فلو سٹاپ نہ ہو جائے یعنی سیون سے لے کے ایٹ تک نائن تک یا تین ڈیز تک منسٹوال فلو جو ہے وہ پہنچ گیا تو اس کو ہم کہتے ہیں مینوریجیا اور اسی طرح فرام ان آویولیٹری سائیکل اور اس طرح آویولیشنز نہیں ہوتی ایکس کی فرمیشنز نہیں ہوتی وہ بھی ایفیکٹ ہوتی ہے الٹرنیٹیولی منسٹوال فلو مینسٹوال فلو سکینٹی انڈیز اپیر تو ڈیمینیز سیکریشن آف گونیڈوٹروپینز تو دیکھیں گونیڈوٹروپینز ہرمون کی سیکریشن بھی جو ہے وہ سٹاپ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ مینوریجیا کے وجہ سے ابنارمل بلیڈنگز ہوتی ہے اور اسی طرح یوٹرس کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ ڈیسٹرب ہوتی ہے اور گونیڈوٹروپینز ہرمون یہ رسوانسبل ہے آویولیشن کے لیے سینس تائرائیڈ ہرمون نرملی ہے انہیبیٹری ایفیکٹ اندہ پرولیکٹین سیکریشن ہائپو تائرائیڈزم سپیشن میں ایکزیبیٹ ہائپر پرولیکٹینیمیا وید گیلیکٹوریا اینڈ ایمینوریا یہ مختلف قسم کی کنڈیشنز ہے جو کہ کاز ہوتی ہے ہائپو تائرائیڈزم کی وجہ سے دیکھیں تائرائیڈز ہرمون کی سیکریشن یہ افیکٹ کرتا ہے پرولیکٹین ہرمون کو تو دیکھیں پرولیکٹینز کیا ہے پرولیکٹینز وہ ہرمون سے جو کہ ملک پروڈکشنز کے لیے ریسپانسبل ہوتی ہے ملک کی پروڈکشنز کو جو ہے وہ انہانس کرتا ہے ان لیکٹیٹنگ فیمیل جتنے بھی لیکٹیٹنگ مادرز ہیں جو کہ بچوں کو اپنی دودھ دیتے ہیں اس کے لیے یہ ریسپانسبل ہے پرولیکٹین کہ وہ ایک پروپر مقدار میں ملک کی پروڈکشنز کریں اب دیکھیں اگر ہائپو تائرائیڈزم سپیشن ہے تو اس میں ہائپر پرولیکٹینیمیا یعنی ہائی مقدار آف پرولیکٹینز ہرمون اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر پرولیکٹینیمیا یعنی ہائی مقدار آف پرولیکٹین ہرمون ان دا بلڈ اور اس کی وجہ سے خاص ہوتی ہے گیلیکٹوریا گیلیکٹوریا کیا ہے اب نارمل ملک پروڈکشنز ان دا بریسٹ اس کو ہم کہتے ہیں گیلیکٹوریا یعنی جو ہے وہ بریسٹ کے نیپل سے جو ہے وہ دودھ باہر آنا سور ہوتا ہے بہت زیادہ ہائی مقدار میں جو ہے وہ ملک کی پروڈکشنز جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اینڈ ایمینوریا ایمینوریا کا مطلب یہ ہے منسٹوال سائیکل یا منسٹوال فلو اس کو ہتم ہونے کو ہم کہتے ہیں ایمینوریا ایمینوریا یعنی منسٹوال سائیکل ایمینوریا ریشنل کیا ہے یعنی اس کی ریزن کیا ہے ٹیکنیکل اس کی جو ہے وہ ریزن کیا ہے انویم انکریز ایسٹرول فرمیشن لو ٹوٹل ہارمونز ویلیوز بٹ انکریز اماؤنٹ آف انباؤنڈ حرمون وال دیکھیں جب ہیومن بڈی میں اس طرح ایسٹرول کی فرمیشن آ جائے هیومن بڈی میں ایسٹرول کی فرمیشن جو ہے ایسٹرول کیا ہے ایسٹرول ایک سٹی رائڈ ہے جو کہ ایسٹروجین کی فرمیشن کے لیے یا ایسٹروجین یا انڈروجینز کی فرمیشن کے لیے ریسپانسیبل ہوتی ہے تو دیکھیں اگر اس کی جو ہے وہ فرمیشن انکریز ہو گئی تو اس کے وجہ سے جتنے بھی انباؤنڈیڈ ہرمولز ہے وہ جو ہے اس کی دادات بڑھ جاتی ہے اور اس طرح این اویولیشن یعنی جتنا بھی نارمل ہرمونل پاتوے ہوتا ہے اویولیشن کا وہ ڈیسٹارب ہوتی ہے اور این اویولیشن کاز ہوتی ہے یعنی ڈیسٹارب ہوتی ہے یعنی سپرم کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈیسٹارب ہوتی ہے یا سپرم جو ہے وہ آن فانکشنز ہوتے ہیں ہائیپر پروڑکٹین نیمیا آکر بکاز ٹیرہ سٹیمولیٹس پروڑکٹین ریلیز تو اسی طرح جس طرح ملز میں فیمیلز میں کاز ہوتی تھی ہے ہائیپر پروڑکٹینیمیا اس طرح ملز میں بھی ہائیپر پروڑکٹینیمیا کاز ہوتی ہے اور یہ ہائیپر پروڑکٹینیمیا کاز کرتی ہے گئی نیکومیز ٹیرہیشن ڈیکریز اینڈروجین سیکریشن ان مین ڈیکریز لیبیڈو ایریکٹائل ڈیس فانکشن اس طرح اینڈروجین جو کہ مین کی سیکشوال ہرمونز ہے وہ ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے اور اینڈروجین کا کام کیا ہے سیکشوال ڈیزائر پروڑیوز کرنا جو ہے وہ ایریکشنز کاز کرنا اور اس طرح اولیگو سپرمیا سپرم کی پروڑکٹینز کرنا تو دیکھیں اگر اینڈروجین ہرمون کی سیکریشنز کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے ڈیکریز لیبیڈو یعنی جو سیکشوال ڈیزائر ہے جو سیکشوال خواہش ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اس طرح ایریکٹائل ڈیس فانکشنز کاز ہوتی ہے اور اولیگو سپرمیا اولیگو سپرمیا اولیگو سپرمیا مینز کہ اولیگو سپرمیا کا مطلب یہ ہے لو سپرم آؤٹپوٹ یعنی سپرم کی جو کونٹیٹ ہے سپرم پروڈیوز پروڈکشنز کے جو تعداد ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے یعنی سلو پروڈکشنز یا سلو ایماؤنٹ آف سپرم تو اس سپرم کہتے ہیں اولیگو سپرمیا یہ میکزی ڈیما ہے یعنی اس میں جو ہے وہ ہاتھ پاؤں اس میں جو ہے وہ پفی ٹائپس یا اس میں ورٹر اور مختلف قسم کے موک و پولیس اکرائٹس کی کمولیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور اس طرح وہ ایڈی میٹر سے نظر آنیتے ہیں لیبارٹری فائنڈنگ انکریز سیرم ٹی ایس ایج لیول تو دیکھیں جب ہائپر تائرائیڈزم ہو جائے تو ہائپر تائرائیڈزم میں ٹی ایج کی لیول رائز ہوتی ہے وہ کیوں چونکہ ٹی ایس ایج کا کام ہے تائرائیڈز گلینڈز کو ایکٹیویٹ کرنا اب اگر تائرائیڈز گلینڈز کی سیکریشن کم ہے تو بار بار ٹی ایج کی پروڈکشنز ہوتی ہے پرم انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے اور وہ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ تائرائیڈز گلینڈز کو ایکٹیویٹ کریں اور تی تری ایٹی فور ہرمون کی پروڈکشن سٹارٹ کریں ڈیکریز سیرم فری تائر اکسین اور اس طرح سیرم میں جو فری تائر اکسین سے ٹی فور سے اس کی تعداد جو میٹابالک ریٹ جو ہیومن بڈیز کی ہے وہ بھی ڈیکریز ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے لئے تی تری ایٹی فور کی ضرورت ہوتی ہے ایلیویٹیڈ سیرم کولیسٹرول لیول جس طرح ہم نے پڑھا کہ دیور میں مختلف قسم کے انزائیمیٹکس پاتھوے ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کولیسٹرول کی بریکنگ کریں کولیسٹرول مختلف قسم کے ملیکیولز میں کنورٹ کریں اب اگر انرجی نہیں ہے تو وہ ملیکیولز اور وہ انزائیمز اپنا کام نہیں کر سکتے اور اس طرح کولیسٹرول کی بریکنگز نہیں ہوتے اور کولیسٹرول کی لیول جو ہے وہ ایلیویٹ ہوتی ہے وہ بڑھن سٹارٹ اسی طرح ہائیپو تائریڈیزم کی ایفیکٹ ہے جتنے بھی بڑی کے سسٹمز ہیں لیور پہ بھی اس کا ایفیکٹ ہے بلڈ پہ بھی جی آئی سسٹم پہ بھی نرو سسٹم پہ بھی مسل پہ اس سی وی ایس پہ لنگ پہ سکین پہ ریسپیریٹی سسٹم پہ اور کیڈنی پہ جس طرح ہم نے مختلف قسم کے جو ہے ایفیکٹ پڑے کہ لیور پہ اس طرح کیوں ایفیکٹ ہے کیوں کہ لیور میں مختلف قسم کے انزائم سے بلڈ میں جس طرح ہم نے بلڈ کی دو نارموسیٹک مایکروسیٹک کے نیمیا اس کے بارے میں ہم نے بات کی اس طرح جیائے ٹریک جس طرح کانسٹیپیشن نرو سسٹمز کے لیے بھی جو ہے وہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے مصر کی کوارڈینیشن کے لیے سی وی ایس کے لیے کرونا ریوسکولر سسٹمز کے لیے اسی طرح کرونا ریوسکولر سسٹمز کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اس میں جو ہے وہ کارڈیک آؤٹ پورٹ جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے بریڈی کارڈیاز ہوتی ہے ہارٹ ریٹ جو ہے وہ ڈاؤنز ہونا سٹارٹ ہوتی ہے اسی طرح لنگز میں بھی وٹر کی ایک امولیشن سٹارٹ ہوتی ہے سکینز میں بھی وٹر اور مختلف قسم کی میوکوپولیس اکارائٹس کی ایک امولیشن ہوتی ہے ریپروڈکٹیو سسٹم بھی ایفیکٹ ہوتی ہے اور اس طرح کیڈنی کے جی افار لیول بھی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے